اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیاری دوستو ایک سکت سجرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا کچھ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارج کیا کہ ہم اچھ کے حرادے سے نکلے ہیں جب ہم جاتل اصفہ ایک مقام کا نام ہے جب وہ مہاں پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا چنانچہ ہم نے اس کو تحجیب و تفسیم کی پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے کالے ناغ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے اس کے بعد ہم نے دوسرے جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی ناغ موجود تھا اب ہم میت کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہم کیا کرے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سانپ اس کا بدعمل ہے جس کا وہ آدھی تھا جائے اسے اسی قبر میں دفنا کر آؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اگر تم اس کے لئے پوری زمین کو کھود ڈالو پھر بھی اسی سانپ کو پاؤ گے بہرحال اس سخس کو اسی قبر میں دفنا دیا گیا سفر سے واپسے پر لوگوں نے اس کی بی بی سے اس سخس کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا معمول تھا کہ وہ گلہ فروقت کرتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گلہ نکار کر اس میں اسی مقدار بھوسا و ڈال دیتا تھا گویا دھوکے سے وہ بھوس کو گلے کی قیمت پر فروقت کرتا تھا اور آج دوستو اس موجود و دور میں اس دنیا کے بعد حالات دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہر طرف ملاور دھوکے بازی امانت میں خیانت مگر وہ لوگ اپنے انجام سے بے گر خبر ہیں سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا دنیا بھی نظر سے چاہے وہ بچے رہے مگر اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بہت ہی سکت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موجود سے پہلے نیک عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے آمین شمع آمین